ہائے ایروری وان میں آپ کا دوستہ آہے سواگت کرتا ہوں اپنے چینل پہ آج آرہی ہے ٹیک نیوز نمبر 60 تو شروع کرتے ہیں بڑیا بڑیا ٹیک نیوز پہلی ٹیک نیوز کی بات کی جو ریل می ریل می ایکس تی جو سیون ٹھٹی جی کے ساتھ آئے گا اس کی اوفیشلی ڈیٹ آگئی ہے ستارہ دیسمبر کو یہ لانچ ہو رہا ہے انڈیا میں ساتھ میں اس میں آئیں گے ائرپورٹ بھی ایک ساتھ میں ویلیس ائرپورٹ تو بہت بڑیا لگ رہے ہیں پرائز بڑیا ہو تو مزا جائے گا چائنہ میں اس کے ابھی تک کوئی نیوز نہیں آئی تو مطلب صرف یہ انڈیا میں آ رہے ہیں ائرپورٹ تو میں ایک سائیٹڈ ہوں بڑیا لگ رہے ہیں کیونکہ شاومی کے آئے تھے چار ہزار کے می ائر ٹو میں نے اس کے انبوکسنگ کی تھی مجھے کافی بڑیا لگے تھے صرف چار ہزار میں ہمیں ہواوے ایپل کے لیتے ہیں دستہ سزار سے بھی اوپر کے ہوتے ہیں تو بڑی ریل می اور شاومی بہت بڑیا کام کر رہا ہے ہمیں سستے پرائز میں بہت بڑیا چیزیں دے رہا ہے ریل می ایکس ٹی سیونٹھٹی جی کی بات کیجئے تو چائنہ میں یہ اکتوبر میں آگیا تھا ریل می ایکس ٹو بن کے کافی بڑیا فون تھا صرف سولہ ہزار میں لانچ ہوا تھا مجھے بہت پسند آیا تھا بس ایک کمی لگی دی جو میں اس کے فائنل ریویو میں جلدی پتاؤں گا ایک کروں گا مطلب میرے دو مینے کا ریویو کی کیسا لگا مجھے یہ فون مجھے بہت بڑیا لگا نیکس نیوز کی بات کی تو شاومی چپ جی ہاں شاومی نے ایک دوہزار چودہ میں شروع کیا تھا کہ شاومی سرچ ایس وان نام کا ایک چپ بنا رہے ہیں جیسے ہواوے کا کیلن ہے سناپ ڈرگن ہے سیمسن کا سائنوز ہے تو شاومی نے بھی شروع کیا تھا اس کا فون آیا تھا ایک می فائیو سی جو اس میں یہ چپ آیا تھا مگر چھ مینے میں وہ فون اتنا چلا نہیں کہ اس میں 18 نینومیٹر کا وہ چپ سیٹ تھا کافی old technology use کی گئی تھی کیونکہ بھئی جب چپ سیٹ بناتے ہیں تو پیسہ بہت لگتا ہے اور آپ کو بتا ہے شاومی کے فونز آتے ہیں تو اتنا profit نہیں ہوتا تو بھئی وہ فون چپ بند ہو گیا اس کے بعد کسی فون میں نہیں آیا تو آج کل پھر سے خبر آئی ہے کہ شاومی کا سرچ ایس ٹو آنے کے چانسز ہیں 2020 میں جی ہاں 2020 میں کہہ رہے ہیں شاومی سرچ ایس ٹو آئے گا وہ پلان ابھی ان کا ختم نہیں ہوا وہ continue تھا next year وہ آ سکتا ہے وہ mid range chipsets ہو سکتے ہیں سرچ ایس ٹو کہہ رہے ہیں کہ جو snapdragon 7 series ہوگا یا kirin 8 series ہے اس کے کمپیٹیو لی آئے گا تو دیکھتے ہیں next year شاومی کیا کرتا ہے بڑیا ہی کرے گا اگر launch کرتے تو میرے بھی شاہر دن کے پرائز تھوڑے اور چیپ ہو جائیں کیونکہ اپنا ہی chipset ہوگا تو بھئی price کر سکتے ہیں یہ تھوڑے کام تو next news کی بات کیجئے تو بھئی انڈیا کی انڈیا کی ایک company car company نے launch کیا ہے electric bike جیہاں دیکھنے میں بہت بڑیا لگ رہا ہے weight ہے اس کا 158 gram 33.5 horsepower ملے گی اس میں آپ کو 147 km per hour maximum speed ہے اور اگر آپ کی battery پوری charge ہے تو 1500 km چلا سکتے ہیں price تھوڑا مجھے زیادہ لگا near about کہنے 3 لاکھ کا ہے یہ چائنا میں میرے پاس بھی ایک electric bike ہے electric sports bike ہے اگر آپ new ہیں چل پہ تو آپ نہیں دیکھا ہوگا وانا میں موسکی دکھاتا ہوں تو وہ مجھے cost ہوا تھا near about 60,000 کے پاس اور electric bike ہے 100 km average 100 km full charge پہ چل پڑتا ہے اور maximum smear اس کی صرف 100 km پر آ رہا ہے تو بھئی اس میں ترہو speed تھوڑی زیادہ ہے kilometer تھوڑی زیادہ ہے مگر price بہت بڑا difference ہے کہاں 60,000 کہاں 3 لاکھ تو بھئی میں کو بہت اچھے لگتے ہیں یہ ایک electric vehicles کیونکہ ایک تو busted بہت ہوتے ہیں کوئی تیل کا خرشنا نہیں کچھ نہیں اور noise pollution نہیں ہوتی کوئی pollution نہیں ہوتی اس میں تو busted ہوتے ہیں مگر انڈیا میں یہ چیزیں آتی ہیں بہت مہنگی آتی ہیں میں سوچ رہا ہوں آپ کو اپنا bike کا ایک بار review کروں ویسے recently میرا accident ہوا تھا تو میرا bike اب تک repair ہو کے آیا نہیں ہے نیرمور 10 تن ہو گئے ہیں تو جب آئے گا میں ایک ویڈیو بناوں گا electric bike کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ایک پول رکھتا ہوں آج کے ویڈیو میں تو اگر آپ پتائیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں electric bike میرا تو اس کے ایک ویڈیو بناوں گا میں next news کے بعد کیجئے تو Vivo کی Vivo IQ new ابھی 855 recently آیا تھا میں نے اس کے unboxing بھی کی تھی کہہ رہے ہیں اس کا ایک upgraded version نہیں آ رہا ہے 12 دسمبر کو یہ آئے گا realme IQ snapdragon 855 plus بھئی IQ series نے چائنا میں آگ لگائی ہوئی ہے بہت بڑیا فونز لارہے ہیں بہت بڑیا پرائز میں پتہ نہیں یہ ابھی تک انڈیا میں کیوں نہیں آیا اپریل میں شروع ہی تھی IQ series مگر ابھی تک انڈیا میں ان کا ایک فون نہیں آیا مجھے گیمنگ فون جو ان کا تھا بہت اچھا لگتا ہے مطبق کافی سستے میں تھا اور ایک طرح سے صرف گیمنگ نہیں باقی چیزیں بھی اس میں بہت بڑیا تھی اب یہ IQ نیو سیریز بہت بڑیا 855 plus آ رہا ہے 20,000 میں لائے تھے 855 تو میرے ساب سے 21,000 میں 855 plus لے آئے تو اور کیا چاہیے next news کی بات جو ریڈ می کے 35G اس کا enter to score آج سامنے آیا ہے کہہ رہے ہیں اس کا score نہیں ہے بہت 3 لاکھ کے پاس ہے CPU score 98,000 651 جو GPU score 87,564 اور MEM scores آیا ہے 57,985 تو کہہ رہے ہیں یہ کافی پاس ہے Kirin 810 سے تو بھئی Kirin 810 کا ایک کامپیٹیٹر آ گیا تو بھئی میں کو بڑا excitement ہے دستار کو اس کا launch ever ہے Redmi K30 کوشش کروں گا اس دن آپ کو اس کی ویڈیو unboxing ویڈیو دے دوں Redmi K30 کی باقی ایک کل مورننگ میں ویڈیو آئے گی Redmi K30 before launch مجھے جو جو پتا چلا ہے چائنہ سے میں اس کی ڈیٹیل ایک ویڈیو بناوں گا مورننگ میں وہ آ جائے گی دیکھنا مت بھولیے نیکس نیوز کی بات کی جاتے Xiaomi کی Xiaomi کے تین نیو ٹی وی 32 انچ 50 انچ اور 75 انچ 3C سیٹیفائیٹ ہوئے ہیں تو بھئی Xiaomi کے چیتی نئے ٹی وی اور آسکتے ہیں ابھی recently انہوں نے اپنے Mi 5 اور Mi 5 پرو لانچ کیے تھے ابھی 3 ٹی وی اور لارہ ہیں 12 بھارہ کو بھئی چائنہ میں بہت بڑی سیل ہوتی 11 کے مک کھان جی اگر آپ کافی پینا پسند کرتے ہیں اور سٹار بک چاہتے ہو مہنگی کافی پسند کرتے تو یہ بہت بڑیا ہے نیو پر اس کی کوسٹ ہے 2700 روپے 2700 اور اس میں آپ کافی فریش بنا سکتے ہیں جی آپ کافی بین اس میں ڈالیں گے اس میں گرائنڈر ہوگا وہ گرائنڈ کرے گا اور کافی بنائے گا کافی کہہ رہے ہیں ٹیسٹی کافی بنتی جنہوں نے بھی یوز کی ہے کہہ رہے ہیں اس میں 304 ڈبل یا سٹینلیس سٹیل یوز کیا گیا ہے جس سے آپ کا پانی یا کافی ڈالتے ہیں وہ سات گھنٹے تک لے لوں اور آپ ریویو بھی دے دوں آپ کیا کھیل ہے آپ پیتے ہو کافی پیتے ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے لاست ڈیوز کی بات شاومی کی ہی وہ بھی شاومی کی ہے شاومی نے 11 تاری کو اپنا لانچ کرے گا ایک کیا کامرہ جی ہاں دور کیمرا جس کو کہہ رہے ہیں cat eye camera اس کی بس picture leak میں آئی ہے جیسے gold circle بنا ہوئے اور eyes بنی ہوئی ہیں تو دیکھنے میں بڑی اوپر بچایا انڈیا شاومی میں کیونکہ ان کے بڑیا لگے تو ایک like ضرور کیجئے new channel پہ تو subscribe کیجئے ملتے ہیں next video میں